اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم لی ملتے رہے جس میں آپ کو الیکٹرونکس انفرمیشن دیتے رہتے ہیں تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ اس میں فارڈ یہ ہے کہ اس کا ایک تو یہ سی آر ٹی کے اوپر جو کیپ ہے یہاں پہ فلائی بیک کی یہ لیک کر رہی ہے یہاں پہ سپارکنگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک پہلے بھی ویڈیو میں میں نے یہ چینج کر کے دکھائی تھی اس کو چینج کرنے کا طریقہ بتایا تھا اس کی سپارکنگ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں پھر سے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک اور فارڈ جو ہے وہ بھی تور کریں گے تو اس کے علاوہ فارڈ یہ ہے کہ اس کی یہ جو آر ٹی ویڈیو پوٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیڈز لگی ہوتی ہیں جیک لگے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ٹوٹ گئے ہیں لیڈز کے جو جیکس کے نابز ہیں وہ اس کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں اس کو ہم نکالیں گے اس کو نکالنے کے لیے آپ ان پوٹس کی بیک سائیڈ پر اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو سوراک نظر آئیں گے جہاں پہ جو اس کے کنیکٹرز لگے ہوئے ہیں پی سی بی کے اندر جو کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے بالکل درمیان میں یہاں پہ سوراک ہیں تو آپ نے ان سوراک کے اندر جو ہے کوئی بھی چیز کوئی نیڈل وغیرہ ڈال کے اس کو نکالنا ہے تو اس طرح کی نیڈل آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اس سوئی کو ہم اس سراغ کے اندر ڈالیں گے اس کی بیک سائیڈ پر پورٹ کی اور اس سوئی کو ہم احتیاط کے ساتھ پیچھے سے دبائیں گے تو ہماری یہ جو نوب ہے ٹوٹی ہوئی یہ نکل چکی ہے پھلکل اسی طرح ہم دوسری نوب کو بھی نکال لیں گے اس کے اندر سے تو ہم نیڈل ڈال کے اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں اور یہ جو ٹوٹی ہوئی اس کا جیک کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا وائر آگے اس کو روز پلائر سے ہم کھینچ لیں گے سمپلی یہ چیز تو ہماری ہوگے سالٹ اب یہ آڈی وڈیو جو ہے وہ کلیر ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے سی آٹی کیپ کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سکریو ڈرائیور کے ساتھ ہم نے وائر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا لیا ایک طرف سے پیچکس کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا اور دوسری طرف سے ہم جو ہے اس وائر کو اس پکچر ٹیوب کی اوپر جو آپ کو گراؤنڈ وائر نظر آ رہی ہے یہ سپرنگ نظر آ رہا ہے ارت کا اس کے ساتھ لپیٹ دیں گے یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کی جو فلائی بیک کا چارج اس کے اندر ہوتا ہے اس کو ڈسچارج کر سکیں اس کے اندر کرنٹ کا آپ کو چٹکا وغیرہ نہ لگے اس کو ہم ڈسچارج کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس چارج کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے کیپ اتار لیں گے تو کیپ ہم نے اتار لی ہے اس کے اوپر سے اب اس کیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو پتری ہے وہ ایک سائٹ سے ایک جو ہے پوائنٹ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے ایک کنیکٹر جو ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے جو کہ پہلے بھی ہم ایک وڈیو میں کر چکے ہیں تو سمپلی اس کو ہم جو ہے سب سے پہلے یہ کنیکٹر جو ہے اس کو باہر نکال لیں گے نوز پلائر سے اس کو کھینچ کے یا کسی بھی چیز سے اس کو کھینچ کے ہم باہر نکال لیتے ہیں یہاں سے اس کو کٹ کر دیا اور اس کیپ کو بھی باہر نکال لیا اب اس طرح کی ایک نئی کیپ ہمارے پاس ہونی چاہیے جو کہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کے جو کنیکٹر ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو وائر کے پہلے والا یہ جو کیپ ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے وائر کے کیبل کے ساتھ اب اس کا یہ جو سیرہ ہے اس کو ہم انسلیشن اتار کے تھوڑا سا سولڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹانکہ ہے کنیکٹر کے ساتھ اچھی طرح سے لگ سکے پہلے والا وائر کا ٹکڑا ہم نے اس کے اوپر سے اتار دیا اور اس وائر کو ہم نے اس کے ساتھ سولڈ کر دیا سولڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اس کے اندر ٹائٹ کر دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ تار جو ہے وہ باہر نہ آئے اب اس کو کھینچ کے دوسری طرف سے اس کے اندر بٹھا دیں گے کنیکٹرز کو اور یہ ہمارا جو ہے کیپ سی اوٹی کیپ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس کو اب سمپلی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے بلکل ویسے ہی جیسے پہلے تھی اب اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ٹیلیویجن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آن ہو چکا ہے جبکہ سپارکنگ کے دوران جو ہے یہ ٹھیک اس کی ویجول ٹھیک نہیں آتا آپ کے پاس سپارکنگ جو ہے اس کے اوپر ویجول میں نظر آتی ہے اور سی آرٹی کیا آپ کے اوپر سپارکنگ کی آواز بھی آتی ہے اچھی خاصی آواز آتی ہے یہ تھی دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے اس ٹیلیویجن کے دو طرح کے فارس کو رپیئر کیا آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک ضرور کیجئے کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ